موسیقی اس سے پہلے کہ ہم اقبال کی طرف جائیں تھوڑا سا دور اقبال پر بھی نگاہ ڈالتے ہیں ہندوستان کی جو صورتحال اس دور میں تھی وہ مولانا علطاف حسین حالی کے ان الفاظ سے بلکل واضح ہو جاتی ہے مسلمان تباہ و برباد ہو چکے ہیں ان میں سے جو اقتدار اور اختیار رکھتے تھے رسوہ ہو چکے جو ایک باعث زندگی گزار رہے تھے وہ اب ظلیل خوار ہیں علم اٹھ چکا ہے اور مذہب صرف نام قباخی رہ گیا ہے لوگ رسوم و رواج کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں جہالت اور اندھی تقلید طول و عرض میں پھیل چکی ہے عمرہ کی جن سے امیدیں وابستہ تھیں حالات کے ادراک سے قاسر ہیں علماء کہ جو مذہب کے احیاء اور تجدید کے معاملے میں کوئی کردار ادا کر سکتے تھے قوم کی ضروریات اور فلاح سے قطن بیگانہ ہیں پستی کے اس دور میں مسلم دنیا میں دو بڑی تحریک بھی شروع ہوتی ہیں ایک تحریک اعتدال پسندوں کی تھی جو یہ سمجھتے تھے کہ حالات اب بہت خراب ہو چکے ہیں لہٰذا اب تصادم اور انقلاب کا راستہ ترک کر کے ہمیں انگریزوں کے ساتھ مسال حد سے چلنا چاہیے مثلا سر سید احمد خان اور دیگر ہم خیال دوسری جانب جمال الدین افغانی کی تحریک تھی کہ جس کا مقصد خلافت عثمانیہ کے تحت مسلمانوں کو متحد کرنا اور انگریز استعمار کے خلاف بغاوت برپا کر کے امت کو دوبارہ عروج کی جانب لے جانا تھا مگر حقیقت اور وقت کا دھارہ ان دونوں تحریک کے خلاف تھا گو کہ سر سید نے مسلمانوں کی تعلیم پر کچھ کام کیا مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی خطرات میں گھیری مسلمان امت کو زلط اور پستی کی عطا گہرائیوں سے نکالنے کا کوئی بھی پائدار حل نہ دے سکے دوسری جانب جمال الدین افغانی کی تحریک بھی اپنی موت آپ مر گئی کہ جب خلافت عثمانیہ اپنے ہی بوجھ تلے دم ان دونوں تحریک کی متوازی ایک تیسری اور منفرد سوچ بھی پیدا ہوئی کہ جس کی بنیاد اقبال نے رکھی اقبال نے حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے حقیقت پسندی کی بنیاد پر نظریاتی اور روحانی بنیادوں کو اثر نو تعمیر کرنے کا ایک ایسا روحانوی تصور دیا کہ جو اس سے قبل امت مسلمہ کی تاریخ میں کسی صاحب نظر نے پیش نہیں کیا تھا اقبال کے مطابق جب تک مسلمان اپنی اصل حقیقت یعنی حقیقت انسانیہ کو نہیں پہچانیں گے اس وقت تک کوئی بھی تدبیر، سیاست یا سائنسی ترقی مسلمانوں کے تقدیر نہیں بدل سکتی اقبال نے اسی روحانی نظریہ کو فلسفہ خودی کا نام دیا کہ جس سے امت مسلمہ اس سے پہلے نعاشنا تھی یہ معرفت اور حقیقت کی میراج کے ساتھ جدید دنیاوی تقاضوں سے مطابقت رکھتا ہوا ایک ایسا انقلابی نظریہ تھا کہ جس کے بنیاد پر جنیدی اور ارتشیری نے یک جاہ ہو کر امت مسلمہ کا احیاء کرنا تھا یہ ایک ایسا حیرت انگیز تصور حیات تھا کہ جس کی زد میں ساری خدائی تھی اس سے زیادہ مسہور کن انقلابی، روحانی اور جدید نظریہ حیات انسانی تاریخ میں اس سے قبل کبھی پیش نہیں کیا گیا اسی لئے اقبال کو مرد استقبال بھی کہتے ہیں کہ جو آنے والے دور کو بھی اپنی مٹھی میں مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں مسلم دنیا اور خصوصا ہند کی تاریخ اور سماجی حالات مختصرا بیان کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ اس ماحول سے کچھ حد تک آشنا ہو جائیں کہ جس میں اقبال تشریف لائے تھے کہ اس پر منظر کے بغیر نہ تو آپ اقبال کو جان سکتے ہیں اور نہ ہی ان کی بلند اقبالی کو اقبال کی شخصیت اور تعمیر میں ان کے عہد کا بہت پڑا ہاتھ ہے جس کرب سے اس دور میں انسانیت بالعموم اور امت مسلمہ بالخصوص گزر رہی تھی وہ اس آتشفشان کی معنی تھا کہ جس کی حدت نے اقبال کے پورے وجود کو پگلا کر کندن کر دیا اس قیامت خیز اہد میں امت مرہوم کی اتنی بے بسی نے اقبال کے پورے وجود کو اس قدر احساس زیاں میں مقتلا کر دیا کہ ان کی تمام ترحصیات لطافت کی آخری حدوں تک بیدار ہو گئیں اب اقبال نہ صرف مادی دنیا کی بسارت رکھتے تھے بلکہ ان کی بسیرت باطنی دنیا کے پردوں کو بھی چیر کر ذاتِ الٰہی کی رازدار بن چکی تھی اگر ہم اقبال کے فکر ارتکا کا جائزہ لیں تو ہمیں وہ اپنی نوجوانی کے دور ہی سے ایک علمی ابقری کے طور پر نظر آتے ہیں کہ جو مادی علوم میں بھی اتنی ہی مہارت رکھتے ہیں کہ جتنی روحانی اور معبادت طبیعت میں اقبال کے علوم اس قدر حیرت انگیز تزازات کے مجموعہ تھے کہ جس کی مثال نہ تو شرق و غرب میں کہیں ملتی ہے اور نہ ہی ان کے بعد آج تک کوئی ان کا سانی پیدا ہو سکا ہے فطرت کی طرف سے اقبال کو اتا کردہ کمال اس قدر آنکھوں کو خیرہ کر دینے والا تھا کہ ان کے ہم اثر دانشور بھی بے ساختہ ان کے آگے سر تسلیم خم کرتے تھے مگر حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی اقبال کے حقیقی علمی اور روحانی مقام کی گرد بھی نہ پاسکا مشہور نوبل انعامیافتہ جرمن ناولنگار و شاعر حرمن حیث نے اقبال کو ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا اقبال کے شاندار اور روحانی فکری کام کو ہم تین دائروں میں تقسیم کر سکتے ہیں ہندوستان کا میدان عمل اسلام اور مغربی فکر و فلسفہ اقبال کے علم اور روحانی مقام کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب وہ نوجوانی میں بطور ایک فلسفی اور مفکر ابر رہے تھے تو اسی دور میں آپ نے چار کتابیں بھی لکھ ڈالی ان میں سے ایک حضرت محید دین ابن عربی کے شاگرد عبدالکریم الجلیلی کی مارکت العراہ کتاب الانسان القامل پر مختصر شرح تھی الجلیلی کی یہ کتاب اسلامی تصوب میں کسی بھی انسان کو حاصل ہونے والے بلند ترین روحانی مقام پر فائز وجود کی خصوصیات پر ہے یہ کتاب معرفت اور حقیقت کی میراج کے اتنے دقیق اور نازک معاملات پر بحث کرتی ہے کہ ہر دور میں شاز و نادر ہی کوئی ایسا وجود ہوا ہے جو اس کتاب کی روح کو سمجھ سکے جس بحر معرفت کے کنارے بڑے بڑے علماء صوفیاء اور عبدالوں نے خاموشی اختیار کی اقبال جوانی ہی میں اس بحر بے کران سے سیراب ہو چکے تھے آنے والے دور میں جب اقبال نے معرفت اور حقیقت کی میراج کو اپنے کلام میں بیان کرنا شروع کیا تو ہمیں اس میں وحضے طور پر حضرت مہی الدین ابن عربی اور شیخ عبدالکریم الجلیلی کا فحض بھی نظر آتا ہے اسی دور میں اقبال نے ایک دوسری کتاب برطانیہ کی سیاسی تاریخ پر لکھی کہ جس کا مقصد مغربی تہذیب کے پس منظر کو امت مسلمہ کے سامنے پیش کرنا تھا اقبال کی تیسری کتاب سیاسی معاشیات پر تھی کہ جس میں انہوں نے اس دور کی سیاسی معاشیات بشمول سرمایہ داری نظام اور اشتراکیت کی حقیقت کو واضح کیا چوتھی کتاب اقبال نے اقتصادیات پر لکھی جس کا عنوان علم الاقتصاد تھا اس کتاب میں علامہ نے کرنسی کا تصور اس کا اتار چڑھاؤ روپے کی گردش اشیاء کے قیمت کے تائین کے حصول وغیرہ کو واضح کیا کہ جو معاشیات کی بنیاد ہیں بیس بائیس کی عمر میں قدرت کی طرف سے اقبال کو ان علوم سے لیس کیا جا رہا تھا کہ جو آنے والے دور میں اقبال کا وہ ہتھیار بننا تھے جن سے انہوں نے زمانے کی تاغوتوں کے خلاف ضرب کلیم لگانی تھی امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرتے ہوئے اس ستارے کو نوجوانی میں ہی جہاد زندگانی کی شمشیروں سے مسلح کر دیا گیا تھا یہ بھی حقیقت ہے اقبال کو بھی حضرت ابراہیم ہی کی طرح ایک فکری ارتقاء کے عمل سے گزارا گیا جس طرح حضرت ابراہیم نے اول اول ستارے پھر چاند اور پھر سورج کو اپنا خدا جانا تھا جس کے ڈوبنے کے بعد انہوں نے کہا میں ڈوبنے والوں کو نہیں چاہتا اسی طرح اقبال نے بھی شروع شروع میں ہندوستانی قومیت پرستی کی جانب نگاہ کی اسی دور میں انہوں نے وہ مشہور ترانہ ہندی لکھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا آج بھی یہ نظم ہندوستان میں ایک قومی ترانے کی حیثیت رکھتی ہے مگر اقبال کی فکری ارتقاء کا یہ دور مختصر ہی تھا اور جلد ہی آپ کی توجہ امت مسلمہ کی جانب مبزول ہو گئی سن انیس سو پانچ تک کہ جس سال اقبال یورپ کیلئے روانہ ہوئے اقبال پین اسلامک یعنی اتحاد بین المسلمین کے دائی ہو چکے تھے اور اس کے بعد آپ نے چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا لکھا یعنی آپ کی فکر ہندوستان کی حدود سے نکل کر آفاقی ہو چکی تھی یہ اقبال کے سیاسی و فکری ارتقاء کی محض ایک جھلک تھی